اسلام علیکم دوستوں میرے نام ہے عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کار دوستوں مجھے امید ہے کیا آپ سب ہی dwelling ہوں گے خیر و آفیت سے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں 2019 سزوکی علٹو کے بارے میں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جس سزوکی علٹو کے بارے میں بتاؤں گا یہ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان میں آپ لوگ جاپان سے امپورٹ کرواتے ہیں بلکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جس سزوکی الٹو کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ وہ ہے جو کہ پاکستان میں پاک سزوکی والے اوفیشلی لانچ کریں گے اور سزوکی الٹو کو جس سزوکی میران کے ساتھ رپلیس کیا جائے گا تو آج میں آپ کو اسی سزوکی الٹو کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی پاکستان میں جب لانچ ہوگی تو یہ گاڑی کیسی ہوگی اس گاڑی کا ڈیزائن کیسا ہوگا اس گاڑی میں کون کون سے فیچرز ملیں گے یہ گاڑی سیفٹی اور سیکیورٹی کی لحاظ سے کیسی ہوگی اور اس گاڑی میں کون سا انجین ملے گا کون سی ٹرانس میشن ملے گی اور پھر اس ویڈیو کے بالکل آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں کہ یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں کب لانچ ہوگی اور اس گاڑی کی کیا قیمت ہوگی تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بس صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی طرح کی مزید ویڈیوز تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2019 موڈل والی اپکامنگ سوزو کی الٹو کیسی گاڑی ہوگی دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت اور بہت ہی زیادہ دل سے شکریہ دکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے چینل پر دس ہزار سبسکرائب کر جو ٹارگیٹ تھا وہ ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ٹارگیٹ تھا ہے صرف آپی لوگوں کی وجہ سے کمپلیٹ ہو سکا ہے اگر آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ نہیں کرتے تو یہ کبھی بھی impossible تھا بالکل تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دکھنا چاہتا ہوں مجھے اتنا سپورٹ کرنے کیلئے تو چلیے اب واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور بات کرتے ہیں اپ کمنگ سزوکی الٹو کے بارے میں تو دوستو اب اس نئی سزوکی الٹو کے بارے میں آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سزوکی والے سزوکی مہران کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں بلکہ آلموسٹ ہوئی چکی ہے وہ گاڑی ڈسکنٹینیو اور اس کا گیپ فل کرنے کے لئے پاک سزوکی والے پاکستان میں ایک نئی گاڑی کو لانچ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سزوکی الٹو تو اب اس نئی سزوکی الٹو کے آنے کی خبر سنتے ہوئے پاکستانی آٹو انڈسکنی میں کافی زیادہ ریومر سیل رہے ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب سزوکی الٹو پاکستان میں لانچ ہوگی تو یہ سزوکی الٹو نہیں بلکہ سزوکی مہران کے نام سے لانچ ہوگی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اپنا اوپینین دے دیتا ہوں تو بھئی 50% چانس ہے کہ یہ گاڑی پاکستان میں سزوکی الٹو کے نام سے لانچ ہو اور 50% ہی چانس ہے کہ یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں سزوکی مہران کے نام سے لانچ ہو تو دوستو یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں سزوکی الٹو کے نام سے لانچ ہو سکتی ہے وہ اس لئے کیونکہ پوری دنیا میں اس گاڑی کو سزوکی الٹو کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی یہ گاڑی جاپان سے کچھ لوگ امپورٹ کروا رہے ہیں تو اس گاڑی کا بھی نام پاکستان میں سزوکی الٹو ہی ہے تو اس لیے میرے خیال میں اس گاڑی کا نام سزوکی الٹو ہی رہے گا پاکستان میں لیکن ہو سکتا ہے کہ سزوکی والے اس گاڑی کا نام سزوکی میران رکھ دیں کیونکہ سزوکی میران جو پاکستان میں لانچ کی گئی تھی وہ پوری دنیا میں سزوکی الٹو کے نام سے جانے جاتی تھی اور جو سزوکی میران اب تک پاکستانی مارکٹ میں چلتی رہی تھی وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں سزوکی الٹو کی سیکنڈ جنریشن تھی تو پاکستان میں پاک سزوکی والوں نے اس گاڑی کا نام سزوکی الٹو نہیں رکھا بلکہ سزوکی میران کے نام سے لانچ کیا تو کیا پتا کہ سزوکی الٹو کو بھی سزوکی میران کے نام سے لانچ کر دیں اس دفعہ بھی تو خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا بات کر دیتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیئر کے بارے میں تو گاڑی کا جو اوورال ایکسٹیئر ڈیزائن ہے وہ جیپنی سزوکی الٹو کی طرح بلکل سیم رہے گا کوئی بھی چینجز نہیں ہوں گی گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو ہیلو جن ہیڈ لائٹس ملیں گی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے بیچ میں آپ کو باڈی کلرڈ فرنٹ گرل ملے گی جیسا کہ جیپنی سزوکی الٹو میں ملتی ہے اور گاڑی کے سائٹ پر آپ کو جو سائیڈ ویو میررز ملیں گے وہ ریٹریکٹیبل تو ہوں گے نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ الیکٹرونکلی پاورڈ بھی نہ ہو جیسا کہ آپ کو سزوکی مہران میں ملتے ہیں اور اب تک سزوکی ویگنار میں بھی آ رہے تھے آہ سوری آ رہے تھے نہیں ابھی بھی آ رہے ہیں مطلب کہ آپ لوگ ان کو ایک بٹن کے ذریعے فولڈ اور انفولڈ تو نہیں کر سکتے لیکن ایک بٹن کے ذریعے آپ ان کو سیٹ بھی نہیں کر سکتے آپ کو سائیڈ ویو میررز کو سیٹ کرنے کے لئے گاڑی کی ونڈو کھول کر ہاتھ باہر نکال کر سیٹ کرنا پڑے گا سزوکی مہران کی طرح تو اس گاڑی میں بھی آپ کو ایسے ہی سائیڈ ویو میررز ملیں گے باقی اگر بات کیجئے گاڑی کے ویلز کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو تیرہ انچ کے سٹیل ویلز ملیں گے ویل کیپس کے ساتھ اور جیپنی سزوکی ہلٹو میں آپ کو چودہ انچ کے ایلیومینم ایلوائز ملتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ پاک سزوکی والے نہ دیں اور اس کے علاوہ گاڑی کے بیک پر آپ کو ہوریزونٹلی ماؤنٹڈ کرسٹل ٹیل لائٹس ملیں گی جو کہ گاڑی کی ریئر بمپر میں نصب ہیں بلکل جیپنی سزوکی ہلٹو کی طرح اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو ایلیڈ ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم تو ملے گا لیکن جیسا کہ جیپنی سزوکی ہلٹو میں لے گا کوئی سٹیرنگ کنٹرولز وغیرہ نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ جب یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوگی تو اس گاڑی میں آپ کو دو ویرینٹس ملیں گے ایک تو ہوگا بیسک ویرینٹ اور دوسرا ہوگا اس گاڑی کا ہائرینڈ ویرینٹ جس میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ فیچرز مل جائیں گے تو جو اس گاڑی کا بیسک والا ویرینٹ ہوگا اس والی گاڑی میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سیڈی ڈی ویڈی پلیئر بھی نہ ملے لیکن جو اس گاڑی کا ہائرینڈ ویرینٹ ہوگا تو اس والی گاڑی میں آپ کو گاڑی کی سینٹرل کنسول میں سیڈی ڈی ویڈی پلیئر مل سکتا ہے جس میں ایم ایف ایم ریڈیو بھی ہوگا اور اگر بات کی جائے گاڑی کی سیٹس کے بارے میں تو جیسا کہ جیپنی سزوکی آلٹوں میں بھی آپ کو فیبرک کورڈ سیٹس ہی ملتی ہیں تو اس گاڑی میں بھی آپ کو فیبرک کورڈ سیٹس ہی ملیں گی لیڈر سیٹس نہیں مل سکتی اس کے علاوہ دوستوں اگر بات کی جائے اس گاڑی کے فیچرز اور آپشنز کے حوالے سے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں آپ کو دو ویرینٹس ملیں گے ایک ہوگا بیسک ویرینٹ اور دوسرا ہوگا ہائرینڈ ویرینٹ تو جو اس گاڑی کا بیسک والا ویرینٹ ہوگا تو اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملے گا لیکن پاور ونڈوز نہیں ملیں گی اور ائر کنڈیشنر ملے گا اس کے علاوہ ایم ایف ایم ریڈیو ہو سکتا ہے کہ مل جائے باقی جو اس گاڑی کا ہائرینڈ ویرینٹ ہوگا تو اس والی گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور ڈور لک سینٹر لکنگ ائر کنڈیشنر اور سیڈی ڈی ویڈی پلیئر جیسے فیچرز مل جائیں گے اگر بات کی جا گاڑی کی سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں تو جیسا کہ ایک 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 اکانومی سیکٹر کی گاڑی ہے تو نہ تو اس گاڑی میں آپ کو پاکستانی مارکٹ میں ائر بیکس ملیں گے اور نہ ہی ای بی ایس بریکس ملیں گی باقی ہاں سیکیورٹی کے لئے اس گاڑی میں آپ کو اینجن ایموبیلائزر ضرور ملے گا تو بھائی نیوز کے مطابق تو اس گاڑی میں آپ کو چھتو ساٹھ سیسی کا تین سائل انڈ ایر انجن ملے گا لیکن میرے خیال میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اس گاڑی میں آپ کو آٹھ سو سیسی کا ہی انجن ملے گا کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو آٹھ سو سیسی کا انجن آپ کو سزوکی مہران میں ملتا تھا تو سزوکی والے پاکستان میں اس گاڑی کو سزوکی مہران کا گیپ فیل کرنے کے لئے لانچ کریں گے تو آٹھ سو سیسی کے بڑے انجن والی گاڑی کو ڈسکنٹینیو کر کے کمپنی چھتو ساٹھ سیسی کے چھوٹے انجن والی گاڑی کو پاکستانی مارکٹ میں کیوں لانچ کرے گی جس میں پھر بعد میں انڈر پاور ہونے کی شکایت آئے گی اور وہ لازمی آئے گی کیونکہ چھتو ساٹھ سیسی والے جتنے بھی جیپنیز انجنز ہیں گے جیپنیز گاڑیوں میں آپ کو ملتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر گاڑیوں میں آپ کو انڈر پاور ہونے کی شکایت لازمی آتی ہے تو اس لئے میرے خیال میں اس گاڑی میں چھتو ساٹھ سیسی نہیں بلکہ آٹھ سو سیسی کا ہی انجن آئے گا اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ چھتو ساٹھ سیسی کا جو انجن ہے وہ آپ کو صرف جیپنیز گاڑیوں میں ہی ملتا ہے اور آج تک کسی بھی لوکل آٹو میکر نے اپنی کسی بھی گاڑی میں اتنا چھوٹا انجن نہیں دیا تو آگے بھی مجھے امید ہے کہ چھتو ساٹھ سیسی کا اتنا چھوٹا انجن کوئی بھی لوکل آٹو میکر اپنی کسی بھی گاڑی میں نہیں دے گا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے گاڑی کی ٹرانسمیشن کے بارے میں تو فیلال اس گاڑی میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن نہ ملے بعد میں بھلے ہاں دیں پاک سجو کی والے تو دے سکتے ہیں لیکن ابھی شروعات میں تو آپ کو اس گاڑی میں صرف مینیول ٹرانسمیشن ہی ملے گی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس اور لانچ ڈیٹ کے بارے میں کہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں کب لانچ ہوگی اور اس گاڑی کی کیا قیمت ہوگی تو اگر بات کی جائے اس گاڑی کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں تو یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں اسی سال جون کے مہینے تک لانچ ہو سکتی ہے بلکہ نیوز کے مطابق یہ بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے لانچ ہو جائے باقی جہاں تک سوالے گاڑی کی پرائس کہا تو اس گاڑی کے جو پاکستانی مارکٹ میں پرائس ہوگی وہ دس سے بارہ لاکھ کے درمیان ہوگی اس سے زیادہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہوگی کیونکہ سزوکی مہران کی بھی جو ابھی لاسٹ پرائس چل رہی تھی وہ تھی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جس میں آپ کو نہ تو پاور سٹیرنگ ملتا تھا نہ ہی پاور وینڈوز ملتی تھی پسکالی ائر کنڈیشنر ملتا تھا اور وہ بھی آدھا ملتا تھا پورا بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ دو ایسی وینٹس ملتے تھے چار ہوتے ہیں آدھا کے ویسے تو گاڑی میں لیکن سزوکی الٹو میں آپ کو سزوکی مہران کی مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ فیچرز ملیں گے تو اسی لئے ایس گاڑی کی جو قیمت بھی ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں 10 لاکھ روپے سے اوپر ہی ہوگی نیچے تو نہیں ہوگی تو بس فلال کے لئے مجھے ایس گاڑی کے بارے میں جو معلومات حاصل تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا اوپین ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو اگلے بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ